اب ایک ایسا کوششن جو اس انڈیوزڈ ایم ایم پر سب سے زیادہ آ چکا ہے پچھلے دس سالوں میں دس سال میں کم سا کم چار یا پانچ بار ہی آ چکا کوششن اور بلکل آئیڈنٹیکل کوششن سیم کوششن پتہ نہیں کیوں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کوششن بلکل سمپل ہے بہت مشکل بھی نہیں ہے چھوٹی سی ڈیریویشن ہے اور پھر بھی ریپیٹ ہو رہا ہے کوششن بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ابھی ہم نے کونسا یہ میں فائنٹ کیا کہ مگنٹک فیلڈ میں کنڈکٹر چل رہا ہے پورا کا پورا کنڈکٹر چل رہا ہے مگنٹک فیلڈ میں مگنٹک فیلڈ لائنز کو انٹرسیپ کرتے ہوئے پرپینڈکلرلی ہے نا یہ آپ کا کنڈکٹر یہاں یہ پوری کی پوری اکراس دہ لیندھ آف کنڈکٹر موو کر رہا ہے کہاں مگنٹک فیلڈ کے تھروں پرپینڈکلرلی ٹو میڈٹک فیلڈ کوششن جو بار بار ایکزام میں آ رہا ہے کہ اگر اس کنڈکٹر کا ایک سیرہ یہاں روک دیا جائے اور یہ کنڈکٹر ایسے موو کر رہا ہے جیسے کی گھڑی کی سوی موو کرتی ہے ایک جگہ سے رکا ہوا ہے ایک جگہ رکا ہوا ہے اور یہ ایسے گھومنے لگا تو کتنا EMF induce ہوگا دیکھیں دھیان سے مگنٹک فیلڈ لائنز کو اگر کنڈکٹر نے انٹرسیپٹ کیا ہے تو EMF induce ہوگا ہی ہوگا چاہے وہ پورا کا پورا کنڈکٹر چل رہا ہے یا دھورا چل رہا ہے کچھ بھی چل رہا ہے اگر مگنٹک فیلڈ لائنز کہیں بھی انٹرسیپٹ ہو رہی ہے تو EMF induce ہونا ہے دھیانے یہ ہمارا مگنٹک فیلڈ ہے چھت سے نیچے کی طرف آتے ہوئے تو اس میں کنڈکٹر چل رہا ہے ہوریزونٹلی ہم نے EMF فائنڈ کر دیا بی ایل وی سائن نائنٹی ہو گیا تھا یہاں اگر نائنٹی دگری پر ایکٹ نہیں چل رہا ہوگا کسی ایک سرٹین ایگل پر چل رہا ہوگا انکلائنٹ تو پھر تھیٹا آ جائے گا اس میں لیکن اگر یہ یہی رکھے رکھے گھومنے لگے ایسے ایسے گھومنے لگے گھڑی کی سوئی کی طرح گھومنے لگے ایک سرہ تو اس کا فیکس رہا ہے اور دوسرا سرہ چل رہا ہے تو کتنا EMF انڈیوز ہوگا تو کتنا EMF انڈیوز ہوگا بلکو سیمپل سی ڈیریویشن ہے بہت چھوٹی سی کر لیتے ہی سی بلکو سیمپل ڈیریویشن ہے یہ پھر مہگٹی فیل ہم ڈراؤ کر رہے ہیں کیسا مہگٹی فیل ہے یہ پرپینڈکولرلی انٹو دا پلین پرپینڈکولرلی انٹو دا پلین یوریفار مہگٹی فیل ہے تو آپ کو مہگٹی فیل لائنز آپ کو بنانی ہوں گی کیسی ایکوی ڈسٹینٹ بنانی ہوں گی مہگٹی فیل لائنز اور میں اپنی سہہتہ کے لیے ایک سوٹ اچھا سرکل ڈراؤ کر لیتا ہوں اور یہ سینٹر آف سرکل اب یہاں ایک کنڈکٹر کیا ہوا ایک ہی کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے اس کنڈکٹر کی لینٹھ ہے L کنڈکٹر کی لینٹھ ہے L یہاں اس کا ایک سیرہ پیورٹیڈ ہے پیورٹیڈ مطلب جڑا ہوا ہے فکس ہے کھیل سے ٹھوک دیا آپ نے اور دوسرا سیرہ اس کا گھوم رہا ہے اب اس کے دونوں سیرہ پر کتنا EMF ڈیولپ ہوگا کبھی بار ایکزام میں کوششن آ چکا بہت سیمپل چاہے O لے لیتے ہیں اور یہاں کیا لے لیتے ہیں P لے لیتے ہیں O P لینٹھ ہے آپ کی ٹھیک ہے میگٹیف فیل لائن کو تو کٹے گا نا دیکھو ٹھیک ہی چلتا ہے میگٹیف فیل لائن کو تو انٹرسپ کرے گا کرے گا EMF انڈیوز ہو نہیں ہونا ہے کیا کیا آپ نے اس کا ایک چھوٹ ایسا ایلیمنٹ آپ نے کنسیڈر کیا کتنا جس کی لینٹھ ہے دی ایکز کتنی لینٹھ ہے اس کی دی ایکز اور کہاں پیورٹیڈ پوائنٹ سے سینٹر سے ایکس ڈسٹینس پر کرے اور یہاں یہ گھوم رہا ہے with constant angular speed omega کتنی angular speed سے گھوم رہا ہے constant angular speed omega سے گھوم رہا ہے کتنی بات سمجھ ہے constant angular speed پر یہ گھوم رہا ہے omega تو پھر کہاں نہیں لکھو یا نہیں consider small element at distance x from the center یہ ہے سیدھے لکھتے ہم EMF induced in the element e is equal to e is equal to b l v sin theta length چھوٹے 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 آپ نے elements بنائیں سارے elements کا EMF find کریں induced EMF سارے ان کو add کر دیا اور جسے ہم کہتے ہیں total EMF induced کہاں across the ends of conductor e is equal to integration d e x کی value کہاں سے کہاں تک change ہو سکتی ہے 0 سے لے کر l تک 0 سے l تک تو e is equal to integration from 0 to l اور d e کی value کتنی رکھی ہے d v d x اچھا v is equal to کیا ہوتا بتاؤ omega omega کی terms میں v کتنا ہوتا ہے omega کی terms میں v کتنا ہوتا ہے v is equal to ہوتا r omega circular motion تھا پیچھلے جنم میں جو پڑھاتا ہم نے یاد ہے circular motion پیچھلے جنم کا تھوڑا تھا v is equal to r omega یہاں radius کتنی ہے اس کی x تو v کو آپ نے substitute کیا x omega dx omega constant ہے constant velocity پر یہ گھوم رہا ہے تو v omega باہر آگیا integration from 0 to l x dx کتنا بنے رہا ہے v omega l square by 2 ہے نا کریں تو رہا ہے تو emf کتنا ہو گیا half b omega l square volt اتنی سی کہانی ہے صرف دو number بلکل فری فری کے ملے ہوتے ہیں اس question پتہ نہیں کیوں یہ repeat ہو رہا ہے بار بار induced emf half b omega l square کریں کیجئے سے heading اس کی ڈالتے ہیں آپ heading ڈالتے ہیں heading heading تو کچھ بھی ڈاللو اس سے کیا فرق پڑتا ہے emf across emf induced across heading تو ویسے بھی آپ پڑھنی نہیں ہوتی جب آپ prepare کرتے ہیں learn کرتے ہیں یا میری والی language میں جب آپ رٹھتے ہیں تو heading تو آپ دیکھتی question میں کونسی heading کیا نیچے کا لکھنا ہمیں اس لئے جو بھی اچھا کرتی وہ لکھ دیتے ہو تو heading ڈالنے سے فرق کیا پڑتا ہے کچھ ڈاللو heading اس کی heading ڈاللو کچھ بھی کچھ بھی اے مہی کھا بھا خان emf induced across conducting rod emf induced across cross conducting rod rotating in uniform magnetic field rotating in uniform magnetic field perpendicularly perpendicularly about and axis passing through about an axis passing through one end of the conductor one end of the rod passing passing through one end of the rod perpendicular to the length of rod is field perpendicularly is 20 motion but which axis about is this I put this axis rotation passing through one end this rod کے ایک اینڈ سے پاس ہو رہی ہے ایکسیس اور یہ ایکسیس بھی پرپینڈکولر ہے کس کے پرپینڈکولر ہے اس راڈ کے پرپینڈکولر ہے اس لیے اتنی لمبی ہیڈنگ بنی ہے کیجئے سے دل دیکھیں